حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی لیکن اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے مجھے اجازت نہیں کہ اپنا نقاب اٹھاؤں لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں آپ کو اپنا چہرہ ضرور دکھاتی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں مگر اس کے باوجود میرا خاون دوسری شادی کرنا چاہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی یہ سن کر غش کھا کے گر گئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کس بات پر غش آگیا حضرت کو ان کے پاس تو ایک عورت اپنی بات لے کر آئی ہے اپنی غیرت کا تقاضی لے کر آئی ہے جب خوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت کیا ہوا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے شیخ عبدالقادر جیلانی آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے اے لوگوں یہ مخلوق ہے جو محبت میں غیر کو شریک نہیں کر رہی پھر اللہ اپنی محبت میں شریک کیسے برداشت کر لے گا مخلوق تو برداشت کرتی نہیں لیکن اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے دل میں کتنے بت ہم نے بٹھا رکھے ہیں لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ برداشت کرتا ہے ہمارے دل میں دل کے نہا خانوں میں کتنے الہ موجود ہیں لیکن وہ پھر بھی برداشت کر کے دیے جا رہا ہے کتنا شرک کرتے ہیں ہم قدم قدم پر لمحہ لمحہ اور وہ کیسے برداشت کرتا ہے اور ایک ہم ہے کہ کوئی عورت دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتی کوئی بیوی اپنے شہر کو شریک نہیں ہونے دیتی اپنی محبت میں جل جاتی ہے حسد کی آگ میں جل جاتی ہے کوشش کرتی ہے کسی طرح یہ تعلق ٹوٹ جائے ختم ہو جائے یہ تو میں صرف ایک عورت کی مثال دے رہا ہوں تو سوچئے کہ ہم نے کتنوں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے لیکن اس کی اس کی رحمت اس کا کرم کتنا غفور و رحیم ہے کہ پھر بھی ہمیں دیے جا رہا ہے اس پر ہی شکر ادا کر لیں تو کافی ہے مگر انسان بہت کم شکر ادا کرتا ہے